بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رکاعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزوانا سماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجين كذرع اخرج شطأه فآدره فاستغلد فاستبا على سوقه یعجب الزراء ليغیذ بهم الكفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات منهم مغفرتا واجرا عظیما آمنت باللہ الصدق اللہ العظیم میرے قابل اصدق احترام محترم عزیز و دوست و بزرگو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے پھر مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ہر جنس کی الگ الگ جو مخلوق ہے اسی جنس کی مخلوق میں سے باس کو باس پر فوقی عطاق فرمائی ہے مثال کے طور پر میرے محترم عزیزو پھول تو سارے ہی خوشنما ہیں لیکن گلاب کے پھول کی بات سب سے جدہ ہے دینے اسی طرح دھاتیں تو ساری ہی قیمتی ہیں لیکن زمین سے نکلنے والی دھاتوں میں سے سونے کی بات سب سے جدہ ہے میرے محترم عزیزو دن تو سارے ہی اللہ تعالی کیے بنائے ہوئے ہیں لیکن جمت المبارک کے بات سب سے الگ ہیں راتیں بھی ساری ہی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائی ہے لیکن راتوں میں شب قدر کی بات سب سے الگ ہے اوقات سارے کے سارے ہی قیمتی ہیں لیکن اوقات میں تحجد کی وقت کی بات سب سے الگ ہے جتنے بھی مہینے دنیا کے اندر اللہ تعالی نے پیدا فرمائے سارے کے سارے وقت کے سنگ میل ہیں لیکن مہینوں میں رمضان المبارک کی بات سب سے الگ ہے کتابیں میرے محترم عزیزو ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی لیکن کتابوں میں قرآن مجید کی بات سب سے الگ ہیں فرشتے سارے کے سانے روراری ہیں اور میرے مہتر و مزید وہ فرشتے گناہوں سے پاک ہیں لیکن ان نورانی مخلوقات میں سے بھی سیدہ جبرائیل علیہ السلام کی بات سب سے الگ ہے مساجد تو سارے کی ساری اللہ تعالیٰ کی گھر ہیں لیکن میرے مہتر و مزید وہ مساجد میں بیت اللہ کی بات سب سے الگ ہے پہاڑ بھی سارے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بنائے ہیں لیکن پہاڑوں میں جودی پہاڑ کی بات سب سے جودہ ہے غار بھی سارے کے سارے پہاڑوں میں اللہ تعالی نے بنا ہے لیکن غارِ حرا اور غارِ سور کی بات سب سے جدا ہے میرے مہترم وزیز و انبیاء اکرام سارے کے سارے اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے قاسد ہیں اور اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں لیکن محمد الرسول اللہ کی بات سب سے الگ ہے یہ پوری کی پوری امت جو جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی اللہ کے نزدیک محترم ہے اور مکرم ہے لیکن اس امت کے اندر صحابہ اکرام کی بات سب سے الگ ہے میرے مہترم وزیز و دوست و بذرگو اسلامی نکتہیں نگاہ سے انبیاء اکرام کے بعد اس پوری کی پوری دنیا کے اندر سب سے محترم سب سے مکرم جو ہستیاں ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیاں ہیں اب اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے جانساروں کو یہ مقام کیوں عطا فرمایا تو حقیقت یہ ہے میرے دوست کہ اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ اور اس کے رسول سے میرے مہترم وزیز جو اتنی اور ایسی محبت کیا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی محبت کی داستانیں سنی اور سنائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری محبت کی داستانیں صحابہ اکرام کی محبت کے آگے کوئی بھی مثال پیش نہیں کر سکتی میرے مہترم وزیزوں وہ اپنے وعدے کی پکھے تھے اور اپنے قول کے سچے تھے اور صحابہ اکرام کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ پہاڑ کی مضبوطی بھی اپنے آپ سے شرما جایا کرتی تھے اور میرے مہترم وزیز و دوست و بزرگو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ایک حکم پر اپنے جان اور اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے اور میرے مہترم وزیز و دوست و بزرگو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف اس لیے فرمائی کہ انہیں اپنی اولاد اپنی بیوی اپنی دکان اپنے مکان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوا کرتی تھے پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے اندر بھی چند مراتب بنائے ہیں صحابہ اکرام میں سب سے بلند درجہ جو ہے وہ خلفہ راشدین کا درجہ ہے سیدنا عبو بکر صدیق سیدنا عمر بن خطاب سیدنا عثمان بن افقان اور سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہم یہ وہ چار صحابہ اکرام ہیں کہ صحابہ اکرام میں بھی سب سے اونچہ درجہ انہی کو عطا کیا گیا ہے اس کے بعد ان عشرہ مبشرہ یعنی ان دس صحابہ اکرام کا درجہ ہے جن کو اللہ تعالی نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی اس کے بعد ان تین سو تیرہ صحابہ اکرام کا درجہ بنتا ہے جو غزوہ بدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے اس کے بعد ان صحابہ اکرام کا درجہ بنتا ہے جو غزوہ اہد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تے اور اس کے بعد ان صحابہ اکرام کا درجہ بنتا ہے کہ جنہوں نے فرمایا صلحہ حدیبیہ کے موقع کے اوپر ایک درخ کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت رزوان فرمائی تھی ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصحاب کن نجوم میرے صحابہ اکرام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ستاروں کی مانند ہیں جس کسی کی بھی اتباع کے اندر چلو گے اللہ تبارک وطالعہ تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے والا بن جائے میرے مہترم عزیز و دوست و بزرگو اگر اللہ تبارک وطالعہ سے پوچھا جائے کہ میرے مولا تو صحابہ اکرام کے بارے میں کیا فرمایتا ہے تو اللہ کا قرآن میرے مہترم عزیز و دوست و بزرگو صحابہ اکرام کی شان کو بیان کرتا ہے اگر اللہ تبارک وطالعہ نے محمد الرسول اللہ فرما کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو فرمایا بلند کیا ہے تو والذین معاہ فرما کر حلد گوکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو بھی بلند فرمایا اشداء علی الكفار فرما کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو بلند فرمایا رحماء بینہم فرما کر سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو بلند فرمایا تراہم رکعا سجدا فرما کر سیدنا علی بن طالب رضی اللہ عنہ کے مقام کو بلند فرمایا اور یبتغونا فضلا من اللہ و رزوانا فرما کر تمام کے تمام صحابہ اکرام کی شان کو اور مقام کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولائکہم الصادقون خود اللہ نے اپنے قرآن میں ان صحابہ اکرام کے سچے ہونے کی گوائی دی تو کہیں اولائکہم المفلحون فرما کر صحابہ اکرام کو کامیابی کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما اور کہیں اللہ تعالیٰ نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشلورت فعلم ما فی قلوبہم فرما کر اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام سے اپنی رضا کا اور اپنی رضا مندی کا اعلان فرما دی تو کہیں میرے محترم عزیز فَإِنْ آمنوا بِمِثْلِ مَا آمنتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدُو فرما کر رہتی دنیا تک آنے والے ہر ایک مسلمان کے لیے صحابہ اکرام کے ایمان کو بطور مثال کے رکھ دیا کہ اگر ہدایت چاہیے تو میرے صحابہ میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان تمہیں اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا اور کہیں والذین اتبعوہم بِإحسانِ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ جو کوئی بھی میرے نبی کے صحابہ کی اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے ایسا ہی راضی ہوگا جیسا کہ وہ اپنے نبی کے صحابہ اکرام سے راضی تھا اور کہیں وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو فیان فرما دیا کہ ہم نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب کر دیا تھا اگر جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ آپ اپنے صحابہ اکرام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرُ امَّتِ قَرْنِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے یعنی میرے صحابہ اکرام کا زمانہ ہے اس کے بعد جو اس سے متصل تابعی تھے پھر اس سے متصل جو تبعی تابعی تھے ثُمَّ الْأَمْسَلْ فَلْأَمْسَلْ اور میرے مہترم عزیز ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی اللہ سے ڈرو لوگوں اللہ سے ڈرو میرے صحابہ اکرام کے معاملے میں نہ تتخضوہم من بعد غرض اور میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو تعانو تشنی کا نشانہ نہ بنانا اس لیے کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا اور جو میرے صحابہ اکرام سے بغض رکھے گا نفرت رکھے گا وہ مجھ سے نفرت اور گغز رکھنے کی وجہ سے ان سے نفرت کرے گا سید ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ اکرام کو کبھی بھی برا نہ کہنا اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے نام پر صدقہ کر دے اور میرا ایک صحابی صرف ایک صرف گندم اللہ کے نام پر صدقہ کر دے تو تمہارا اہد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنا میرے صحابی کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لوگوں جنہوں نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی انہوں نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اور جو اللہ کو تکلیف پہنچائے گا تو اللہ تعالی عن قریب اس کو عذاب کے اندر گریفتار کر دے جائے میرے محترم عزیز و دوست و بزرگو صحابہ اکرام کا مقام بہت زیادہ بلند تھا اس جہان کے اندر بھی بلند تھا اور اس جہان کے اندر بھی بلند تھا اور کیسا بلند تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اس جہان میں کتنا بلند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی مجلس کو لے کر بیٹھے تھے بیٹھے بیٹھے بے اختیار کہنے لگے کہ یہ جو شخص ہے یہ یہ جو ابو بکر صدیق ہے ابو بکر صدیق گردن جھکا کر بیٹھے تھے روز قیامت جنت کے آٹھ دروازے اسے پکاریں گے کہ ابو بکر مجھ سے جنت میں داخل ہو جا اس لیے کہ ابو بکر صدیق جنت کے جس دروازے سے بھی جنت میں داخل ہوگا وہ دروازے دوسرے دروازوں پر فخر کرنے والا بن جائیں گا وہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ اپنی فرمایا کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت فرمایا کہ لوگوں میں نے سب کے احسانات اتار دیئے کسی کا احسان اپنے ذمہ لے کر نہیں جا رہا ایک ابو بکر صدیق کا احسان مجھ پر باقی ہے جو میں قیامت کے دن اتارنے والا ہوں اور آخرت میں اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گا اور ایسا غصے اور جلال کا عالم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے انبیاء بھی کہاں پر رہیں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا لا تیرے امتی کوئی حساب کے لئے اللہ کے رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر دیں گے ابو بکر صدیق کہیں گے یا رسول اللہ میرا زیادہ تر عرصہ جو ہے وہ فرمایا ایمان لانے سے پہلے کا ہے اگر اللہ نے اس کے بارے میں پوچھ لیا اللہ کے رسول فرمائیں گے جاؤ ابو بکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو میرا مہترم عدیزو فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کا جلال جو ہے وہ جمال میں اور اللہ کا غصہ محبت میں تبدیل ہو جائے گا اور اللہ مسکرا کر فرمائے گا اور میرے نبی کے یار غار تجھ سے کیا حساب لینا تو جا تجھے ہستے ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے فرمایا دنیا میں یہ مقام تھا کہ جس جلی گلی سے گزر جایا کرتے تھے کئی کئی گھنٹوں تک شیطان اس گلی سے نہیں گزرا کرتا تھا وہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا کہ اللہ کے رسول کی زبان نے کہا کہ لو کانا بعد نبی لکانا عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا میرے مہترم عزیز یہ تو دنیا کا مقام تھا آخرت میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اگر کسی کو ستاروں کے برابر نیکیاں دیکھنے ہوں تو وہ عمر ابن خطاب کی نیکی اوپر نظر ڈال دے سینا حثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا اس دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی ان کے نکاح میں دی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہو گیا دوسری بیٹی حضرت امی قلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے نکاح میں دیا ان کا بھی انتقال ہو گیا اب جب دونوں صاحبزادیاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمزدہ بڑے غمگین رہتے ایک دن اللہ کے رسول نے پوچھا عثمان کیا بات ہے کیوں اداس ہو کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ سسرالی تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا اب عثمان کے پاس کیا باقی رہا اور کہا عثمان تجھے کیا معلوم کہ فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ یہ تو دو تھی اگر محمد کی چالیس بھی بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب تیرے نکاح کے اندر دینے لیا اور آخرت کے اندر کیا مقام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک رفیق یعنی ایک دوست عطا کرے گا اور جنت میں میرا جو رفیق ہوگا وہ عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دنیا میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑے امین اللہ کے رسول اس دنیا کے اندر ذرا غور کیجئے میرے محترم عزیز میری بات کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں لوگوں کی امانتیں موجود ہیں اب سب سے بڑا امین ہجرت کر کے جا رہا تو یہ اپنے امین کس کو مقرر کر کے جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بعد امین مقرر کیا کہ اے علی میرے بعد یہ امانتیں تمہیں لوگوں تک پہنچا کر میرے پاس آنے والے بنو گے اور آخرت میں کیا مقام دیا اللہ اکبر قبیرہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا علی اَتَرْغَ أَنْ يَكُونَ مَنْزِلُكَ أَمَامَ مَنْزِلَتِ فِي الْجَنَّةِ اے علی کہ تو اس بات پر راضی ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا گھر بالکل میرے گھر کے سامنے بنا دے میرے محترم عزیز و دوست و بزرگو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے غلام تھے فرمایا کہ رنگ کے سیاہ تھے اور فرمایا کوئی فرمایا کہ پیشے حسب و نصب کا معلوم نہیں تھا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ معزنِ اسلام بنے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ فتح مکہ کا فرمایا کہ موقع آیا اور اللہ تعالیٰ نے حابہ اکرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر داخل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال آج تم بیت اللہ کی فرمایا چھت پر چڑھ کر آزان دوگے ارے ذرا سوچئے میرے محترم عزیزوں جس بیت اللہ کی درو دیوار کو ہم سارے چومتے ہیں اسی بیت اللہ کی چھت بلال حفش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کو چوم رہی تھی یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عطا فرمایا آخرت میں کیا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال جب میں مہراج کے موقع پر جنت کے اندر گیا تو میں نے تیرے چلنے کی آواز سنی میں نے جبرائیل امین سے کہا کہ جبرائیل یہ تو میرے پیارے میرے بلال کی آواز ہے آپ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کو اس کی غلامی اتنی پسند ہے کہ وہ زمین پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی چلنے کی آواز جو ہے وہ جنت میں سنوائی کرتے ہیں کیا مقام عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حیاء کا پیکر تھی جو عزت کا پیکر تھی جو ایسے میرے محترم عزیز و رخصت ہوئی کہ فرمایا جب موت کا وقت آیا تو خود ہی اپنے آپ کو غسل دے دیا اور خود ہی کفن اور لیا اور فرمایا اپنی بانگی کو کہ علی باہر گئے ہوئے ہیں جب علی آئے تو ان سے کہنا کہ فاطمہ بنت محمد اپنے رب کے دربار میں جا رہی ہے اور مجھے غسل نہ دینا اور وسیعت کی کہ فاطمہ بنت محمد کو ساری زندگی کسی فرمایا نامحرم آنکھ نہیں دیکھی لہذا فاطمہ بنت محمد کا جنازہ بھی ایسا اٹھایا جائے کہ کوئی یہ اندازہ بھی نہ کر سکے کہ فاطمہ بنت محمد کا قد اوچہ تھا یا نیچہ تھا آج کی بیٹی اس زندگی کو اپناتی کیوں نہیں میرے مہترہ مزید ہو کہ جس زندگی کے بعد اللہ عزت دے گا تو کیا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عزت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آتی امی آئیشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول ان کی پیشانی کو بوسا دیتے اور فرماتے تھے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے آخرت میں کیا مقام ملے گا سنیں میری وہ بہن اور بیٹیاں جو آج بےہدہ نباس پہننے کو پسند کرتی ہیں وہ فاطمہ بنت محمد جس نے ساری زندگی حیاء کے اندر اور پردے کے اندر گزار دی اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کیا مقام دے گا سارے کے سارے مسلمانوں کو فرمایا کہ وہ فرمایا کہ سارے کے سارے مسلمانوں کو پلے سرات کے پاس جا کر روک دیا جائے گا صحابہ اکرام تابعین تابعین اولیاء اکرام کھڑے ہیں ایک فرشتہ اعلان کرے گا لوگوں اپنی نظروں کو جھکا لو خصوصا کوئی مرد اپنی نظر نہ اٹھائے کہ آج کے دن کیا معاملہ ہے کہ پلے سرات سے سب سے پہلے حیاء کا پیکر فاطمہ بنت محمد گزرے گی اس کے بعد پلے سرات پر سے گزرنے کی دوسروں کو اجازت دی جائے گی میرے مہترم عزیز و دوست و بزرگو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعین کی مقدس جماعت وہ جماعت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پوری کی پوری دنیا میں پھیلانے کے لئے خود اللہ تعالی نے چنا ہے اس لئے میرے مہترم عزیزوں یہ جو دین میرے اور آپ کے پاس امانتاً پہنچا ہے اس میں سب سے زیادہ قرمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس دین کو مجھ تک اور آپ تک پہنچانے کی پیچھے حضرت رقیہ اور حضرت امی قلسوم رضی اللہ تعالی عنہما خود طلاقے بھی دی گئی تھی اس دین کو مجھ تک اور آپ تک پہنچانے کے لئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت کے اندر پرمایا تپتی ہوئی ریت کے اندر دین کی گرمی کے اندر گھسیتا گیا اور ان کی آہوں کا بھی دخل شامل ہے اور فرمائے جو دین مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے اس میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی جلی ہوئی کمر کو بھی دخل ہے یہ جو دین مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے اس میں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومی شامل ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومی شامل ہے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومی شامل ہے حضرت عمار ربی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت شامل ہیں اور یہ جو دین مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے میرے مہترم عزیزوں اس میں بدر و احد اور فرمایا خیبر و خندق اور موتا و فرمایا سبوک کے ان مجاہدوں کی جان ساریاں اور ان کی قربانیاں شامل ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کے نظرانے دے کر یہ دین آج مجھ اور آپ تک پہنچایا ہے اس لئے میرے مہترم عزیزوں دوستو بزرگو اللہ تعالیٰ کو اپنے دین بڑا محبوب ہے اس لئے کہ اس دین کی خاطر اس کے محبوب پر گنڈی اوجلیاں رکھی گئیں اس کے محبوب کو گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا گیا اس کے محبوب کے اوپر فرمایا مٹی ڈالی گئی اس کے محبوب کو برا بھلا کہا گیا اس دین کی خاطر اس کے محبوب کے محبوب صحابہ کے اوپر بڑی تکالیف آ گئیں اس لئے جو آدمی اس دنیا کے اندر اس دین کو اپنے ہاتھوں سے مٹائے گا اس آدمی جو آدمی اس دنیا کے اندر اپنے دین کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کرے گا یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا بڑا سخت حساب لینے والا بنے گا اس لئے میرے مہترم عزیز و دوستو اور مزرگو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اول تو میرے مہترم عزیز و میں نے پہلے یہ عرض کیا نہ ہم ان جسی قربانیاں دینے والے ہیں نہ ہم ان جسے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں لیکن اللہ تعالی نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ اور تو نہیں کر سکتا ان کی طرح ان کی اتباہ ہی تو کر کے دیکھ لے ان کی اتباہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی فرمایا تیرے ساتھ ایسے ہی راضی ہوگا جیسا کہ اللہ ان سے راضی تھا